یہ علم جنینیات یہ بائیلوجی کا ایک حصہ ہے بس آخری میں اس کو میں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ علم جنینیات وہ علم ہے کہ انسان کیسے اپنی ماں کی پیٹنے بنتے ہیں اور کیسا پیدا ہوتے ہیں یہ بڑا اہم علم ہے اور بڑا جتیل علم ہے بہت complicated knowledge ہے اور یہ علم سو دو سو سال پرانا ہے صرف اس سے پہلے اس کے studies نہیں تھے اس لیے کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے مادہ رہزار ماں کی پیٹنے بچہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمبرولوجی علم جنینیات جنین کہتے ہیں ماں کی پیٹنے جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا جب ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں بڑا ہو جاتا ہے بچہ ہو جائیں گے تو علم جنینیات کے بارے میں قرآن نے اتنی تفصیلات میں کہا اتنی تفصیلات میں کہا اسی کو انتہا نہیں اور کیوں کہا پہلے سن لیجئے علم جنینیات کے بارے میں ایمبرولوجی کے بارے میں قرآن نے اس لیے کہا کہ بہت ساری خواموں نے یہ اپنے نبیوں سے کہا ہم دوبارہ کیسے اٹھا جائیں گے مرنے کے بعد تو اللہ نے کہا دیکھ پہلے کیسا پیدا ہوا دیکھ لے اپنے آپ کو تو تجھے یقین ہو جائیں گا دوبارہ تو اٹھا جانے والا ہے جب میں تجھے پہلی بار پانی سے پیدا کر سکتا ہوں تو کیا میرے لئے مشکل ہے بعد میں تیری ہڈیوں سے واپس پیدا کروں آج سائنس کریں اگر ہم کو ڈانوسور کی فلاں ہڈیاں مل جاتا تو ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اگر انسانوں مجھے بنانا مشکل ہوتا تمہیں تو پہلی بار ہوتا جب پہلی بار تم کو پانی کی خطرے سے بنایا ہے تو دوسری بار اٹھانا میرے لئے کیا نا ممکن ہوں گا اپنی پیدائش پر غور کرو تو دوبارہ اٹھا جانے پر ایمالہ لوں گی تو یہ اس لئے انہیں تو آپ بلیں گے جنینیاتی کیا ضرورت کیا مسلمانوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا اللہ نہیں ڈاکٹر سے بھی آگے بنانا چاہ رہا ہے آخرت کی فکر کرنے والا لوگوں کو راستہ بتانے والا خود کی کامیابی دوسریوں کی کامیابی کی طرف کوشش کرنے والا انسان بنانا چاہ رہا ہے کہ تم غور کرو اپنی پیدائش پر ہم اللہ کو نہیں مان رہے ہیں ہم بھاگوان کو نہیں مانتے ہیں ہم یچور کو نہیں مانتے ہیں ہم گوڑ کو نہیں مانتے آؤ پھر دیکھو یہ آئیت ہو دیکھوں گے تو یقین آجائیں گے پہلی بار بنے تو دوبارہ اٹھنا ہے اٹھنا ہے تو پہلی بار بنانے والا سوال کرنے والا ہے دوبارہ اٹھنے جانے کے بعد اس لئے قرآن میں اتنی تفصیلیں بیان کیا اور قرآن کے اندر الجنینیات کے اندر قرآن نے چھے سٹیجز بیان کی چھے سٹیجز میں انسان پیدا ہوتا ہے بلکہ بیان کی جو کہ سائنس کے سٹیجز 39 to 42 کے مخالبے میں بہت آسان حیات کرنا جب پروفیسر کیتس ایل مور ان کو یہ قرآنی آیا تھے جدہ انیویسٹی کچھ بچوں نے لے جا کے دی اور کیا بول کے دی مالو آپ کو ہم نے یہ ایجاد کی ڈسکور کیا آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کیا جب پروفیسر کیتس ایل مور نے 1970 کی خریب وہ چیز لی تو کہا بہت آگے ایڈوانس کر دیا اپنے رسرچ یہ رسرچ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں پھر انہوں نے جدہ انیویسٹی کی بچوں نے کینگ عبدالعزیز انیویسٹی کی بچوں نے جو دیا تھا لکھاوا اس پہ سٹڈی کی سٹڈی کر کے کہا جو تم نے کہا اس میں سے میں 70 فیصد ویریفائے کر سکتا ہوں کہ یہ 100 فیصد صحیح ہیں باقی 30 کے بارے میں غلط بھی نہیں بل سکتا ہوں اور صحیح بھی نہیں اس لئے کہ سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہے لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تم لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیسے کیا اور پروفیسر کیت سلمو یہ ٹورانٹو انیورسٹی کے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ایمبرولوجی کے تھے اور یہ اپنے آپ میں سند مانے جاتے تھے علم جنینیات میں ایمبرولوجی کے اندر پورے دنیا میں آج بھی مانے جاتے ہیں تم نے ایجاد کیسے کیا تم نے یہ تو کہا ہم نے کوئی جاویات نہیں کہ یہ خران کی آئیتیں تھیں کچھ نہیں کیا ہم پروفیسر کیت سلمو نے ان کے پاس علم آیا کرتا ہوں گا اس لئے کہ انسان اس چیز کو نہیں جان سکتا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اور انہیں کہا اور خران کی جو سٹیجز ہے چھے ہیں ہمارے سٹیجز انچالیس اور بیانیس سے بہت آسان ہیں خران نے کہا پہلا نطفہ پانی کا خطرہ علقہ ایک چپکی ہوئی چیز یا خون کا ایک حصہ مدغہ کوئی چابی ہوئی چیز ازامہ ہڈیوں والی اس کے بعد لحمہ اس پہ گوش چڑھ گیا خلقہ ناخر اور پھر اس کے بعد ایک دوسری مخلوق اللہ نے اس کو بنا دیا چھے سٹیجز خران نے گیا نطفہ علقہ مدغہ ازامہ لحمہ خلقہ ناخر چھے سٹیجز بین انہوں نے کہا سٹیجز بھی بڑے آسان ہیں یاد رکھنے کوئی اور ہر سٹیج اپنے اپیرنس ہے اپنے دکھاؤ سے ہے نطفہ پانی کا خطرہ کتنا چھے پانی خطرہ علقہ چٹکا ہو جا ماں کے پیٹ سے بچہ جا کے چٹک جاتا ہے شروعاتی دور میں علقہ مدغہ کوئی چیز چابی ہو جا بچہ بننا شروع تا لمب ہوتا ہے موہ میں کوئی نوالے گا چابی ہو جا داتوں کے نشانے جاتے ویسا ہے اسی طرح ازامہ ہڈیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے لحمہ پھر اس پر گوشت چڑھ جاتا ہے حالانکہ پہلے بھی گوشت ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں اور خلق ناخر اس کا بڑا ہو جاتا ہے بچہ کہ یہ سٹیجز بڑے آسان ہیں اپیرنس سے دیکھنے سے پتہ جاتا ہے یہ سٹیج چل رہا ہے اور بہت آسان ہے اور انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی The Developing Human Volume 3 Islamic Edition ویسے ساتھ اس کے ایڈیشن آ چکے ہیں Volume 3 Islamic Edition مطلب انہوں نے ہر چپٹر سے پہلے 45 چپٹر سے پہلے قرآن حدیث کیا بلتے پھر چپٹر قرآن حدیث کیا بلتے پھر چپٹر شروع کیا صرف قرآن جو باتیں کرا ہے سائنٹیفیکلی ثابت نہیں ہے بڑے بڑے سائنس دانوں نے اخرار کیا کہ یہ چیز ثابت ہے اور اللہ رب العزت نے دیکھی انسان کی پیدایش کے تعلق سے سورہ نمبر تیوی سورہ مومنون آیت نمبر بارہ سے چودہ میں فرمائے رہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ اور ہم نے انسان کو جو ہے مٹی سے جو ہے پیدا کیا یہ تو پہلے انسان کی بات ہوئی آدم علیہ السلام کی پھر فرمائے ثُمَّ جَالْنَهُ نُطْفَةً اس کی بات نُطْفَةً ہم نے اس کو بنایا فی قرار مکین اور جا کر ایک قرار والی جگہ پر سب سے سیفیس جگہ پر جا کر وہ رک جاتا ہے خرار مکین جہاں اس کو اتمنان ہوتا ہے اور آج ہم جاتے ہیں مدر سووم یوٹرس جس کو بچے دانی کہتے ہیں یہ سب سے محفوظ اور سب سے اچھی جگہ جب بچہ پلتا ہے اگر ایڈوانس بچہ پیدا ہو جائے اس کے وقت سے پہلے پیدا ہو جائے تو ہم جانتے ہیں سائنس اس کو وہ مقام اور وہ جگہ نہیں دے پاتی جو ماں کا پیٹ دیتا ہے وہ مشینوں میں آپ لگاتے ہیں انکیوبیٹر سے وہ کچھ بھی نہیں دے پاتے ہیں انکیوبیٹر میں تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ تیمپریسر زیادہ ہونا سے بچے جل گئے ماں کی پیٹ دیکھیں باہر کتنی بھی سردی ہو باڈی برابر کنٹرول کرتے رہے ہیں اندر کا تیمپریسر بچے کو زیادہ نہیں ہونا باہر کتنی بھی شدید گرمی ہو اندر کا تیمپریسر برابر رہتا ہے بچے کو کچھ نہیں ہونا ماں کو بخار بھی آیا تو بچے کو بخار نہیں ہونا دیتا اس کا رحم جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے کی نہیں اس کو نہیں اس کا اثر ہونا سیوائے ایکسٹر بہت ایکسٹر اوڈنری یا ماں کا بالکل ہی ایمون سسٹم خراب ہو جائے تب ہوتا ہے ورنہ وہ فل کنٹرول کرتا ہے اتنا محفوظ تو کہا پھر اس جو ہے ہم نے نطفے کو لے گئے خراری مکین پھر وہ جاکی ہے کہ سکون والی تبینان وال جگہ میں رہ جاتا ہے ثم خلقنا نطفہ پھر اس سے جو ہے اس نطفے تھے علاقہ ہم علاقہ اس نطفے سے علاقہ بناتے ہیں ایک ایسی چیز جو جونک کی جیسی جو چٹک جاتی ہے ماں کی اس سے یا خون کے لوٹ تھڑے کو بھی علاقہ کہتے ہیں جو چٹکا ہوا ہوتا ہے اور شروعاتی دور میں بچہ ماں کے پیٹ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے یہ وہ شکلیں ہیں جو آنکھوں سے نہیں دیکھتی بہت ہائی ریزولوشن والے مائیکروسکوپ دیکھ سکتے ہیں تو کہا پھر وہ جا کے لگ جاتا ہے اس کے جو ہے ماں کے پیٹ سے نطفہ علاقہ اچھی پک جاتا ہے فخلقنا العلقہ مزغہ پھر اس علاقہ کو لے کر ہم مزغہ کوئی ایسی چیز جو چابی ہوئی لگتی بنا دیتے ہیں فخلق المزغہ عزامہ پھر اس مدغے کو ہم جو ہے ہڈیاں عطا کرتے ہیں اس میں ہڈیاں دیتے ہیں فقسون العزام لحمہ پھر اس ہڈیوں پر ہم گوشت کو چلا دیتے ہیں ثم من شاہ خلقنا الآخر پھر اللہ جو چاہتا ہے اس کے بعد اس کو ایک دوسرے ہی مخلوق بنا دیتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین اور اللہ کے ساتھ بہت باورکت ہے جو سب سے بہترین بنانے والا ہے ٹھیک تو یہ تھا ہماری چھے سٹیجز میں انسان کیسا پیدا ہوتا ہے جانے پر یقین رکھو پہلی بار جب تم کو پیدا کیا اپنی پیدائش کو دیکھو کیا تھے تم دوسری بار اٹھا جانے پر تم یقین انشاءاللہ ضرور یقین لال ہوں گے پھر اور بہت سارے لوگوں نے انہی آیتوں کے بنیاد پر ایمان لے آئے یہ کیسے عجیب بات ہے کیسے عجیب کتاب ہے کتنی سائنٹیفک بات ہے کتنی زبردست بات کی سائنس ہاں ثابت کری اور اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں یہ تھیری اور ہائپوتھیسز اور گیس ورک کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ پروفیسر کیس سائل مور نے کتاب لکھے اور الحمدللہ اسلامی کرسل سینٹر میں وہ کتاب موجود بھی ہے اسلامی ایڈیشن بہت سارے لوگوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اسلامی ایڈیشن ہر اس چپٹر سے پہلے قرآن حدیث کے دلائل اس پر بحث اور اس کے بعد پروفیسر کیس سائل مور کہتے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو آج ہم تصدیق نہیں کر سکتے لیکن میں لکھ رہا ہوں اس لئے کہ جس کتاب کی ستر فیصد اسی فیصد باتیں سو فیصد سچ ہے تو وہ لکھتے ہیں پھر بیس فیصد باتیں بھی سو فیصد سچ ہو سکتی اس کا امکان زیادہ ہے probability کے حساب سے امکانات کے اصول کے حساب سے جب ایک کتاب کا اسی فیصد سو فیصد سہی ہے تو ان کا کہنا پھر بیس فیصد بھی سو فیصد سہی ہوں گا چونکہ اسی فیصد سو فیصد سہی ہے سمجھ رہا probability کے حساب سے جب ایٹی پرسن کریکٹ ہے ٹوئنٹی بھی ہوں گا لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ثابت نہیں کر سکتے لہٰذا صرف لکھ رہا ہوں کیونکہ اب یہاں پاس میڈیم نہیں ثابت کرنے کا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے سمجھ رہا بہت آجو اور یہ جو سٹیجز خوران نے بیان کی اس بات کو غور سے سن لیجی یہ سٹیجز وہ سٹیجز ہے جن کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے انسان جب ماں کے پر انہیں بن جاتا ہے کچھ گرام کا اور کچھ سنٹی میٹر سائز ہوتا ہے جب مکمل انسان بنتا ہے اس کا سب بڑا ہوتا ہے پھر ماں کے پر انہیں سب بڑا ہوتا ہے تو یہ سٹیجز نہیں دیکھے جا سکتے انسانی آنکھوں سے اس کو بہت ہائی ریزولیشن مینگنیفائی میکروسکوپ کی ضرورت ہے ایک صاحب نے پروفیسر کیت سیلمو سے ایک سوال کیا رہا پروفیسر کیت سیلمو ایسا ہو سکتا ہے ناؤزباللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جابر و ظالم انسان تھے ہو سکتا ہے عورتوں کے پیٹ کارتے ہوں گے جنگوں کے بعد وہ دیکھتے ہوں گے لکھتے ہوں گے پیٹ کارتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے لکھتے ہوں گے پروفیسر کیسے مجھے ہوں گے بلکل تم صحیح کہہ رہے ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن پہلے جا کر ریگستان میں وہ میکروسکوپ کہاں چھپا جس سے محمد پیٹ کارنے دیکھتے تو میکروسکوپ پہلے لاؤ تو پھر میں کہوں گا ہاں محمد صلی اللہ نے ایسا کیا چونکہ یہ سٹیجے جس کے وقت خوران نے بات کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے تو تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ بہت ظالم تھے نوز بللہ کارتا ہوں گا پیٹ وہ میکروسکوپ پہلے ڈھون کے لاؤ انہوں نے کہاں دفن کر کے رکھا دیکھنے کے بعد چونکہ یہ سٹیجے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی آئیت ہے میں برحال پورا نہیں لے پایا کئی آئیت ہے جو قرآن اور سائنس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم پڑے اس کے بارے میں جو سائنس سے خواہد جانے اور دنیا تک پہنچا اب ایک سوال جو ذہن میں ہوتا ہے ایک سوال مسلمان کیوں سائنس سے پیچھے جب ان کی کتاب سائنس کے بارے میں بات کر رہے تھے سوال بنیادی سنی اب اور یوروپ کیوں آئے جبکہ وہ اپنی کتاب نے دین اور مذہب کو چھوڑ چکے وہ کیوں آگے ہیں ان کے پاس تو کتاب نہیں نہیں یوروپ میں ہوا یہ کہ یوروپ میں بائبل نے یہ کہا کہ بائبل کے مطابق عمل کرو اور بائبل جو ہے کائنات کے مطابق نہیں تھی اس میں انسائنٹیفک مطلب انسائنٹیفک فیکٹس تھے جس کے وجہ سے سائنس دان اس کو نہیں مان سکتے تھے تو پھر ایک زمانہ جب انہوں نے بڑے بڑے سائنس دانوں کو جلایا ان کو ختل کیا ان کے خلافتوے جاری کی ان کو مارنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا اگر ہم کو ترقی کرنا ہے یوروپ کے لوگوں تم کو تو تم کو بائبل کو چھوڑنا ہوں گا اپنے دین کو چھوڑنا ہوں گا اور یوروپ نے لبیک کہا اور انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اپنی کتاب کو چھوڑ دیا لہٰذا وہ سائنس ٹیکنولوجی میں آگے چلے گئے اب ہم بے خوف مسلمانوں کیا لگا مالو ہم کو بھی اگر سائنس ٹیکنولوجی مانے جانا ہے تو ہم کو بھی دین کو چھوڑ دینا پڑیں گا جبکہ ہمارے لئے اصول الٹھا ہے وہ اگر اخوام عالم دنیا کی قومیں اگر اپنے مذہب پہ چلیں گی تو سائنس میں پیچھے ہو جائیں گی اور مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑیں گا تو سائنس میں پیچھے ہو جائیں گا اصول دونوں کے لئے الگ ہے وہ لوگ اگر ان کے مذہب کے مطابق چلیں گے تو ان کا مذہب کسی کا مذہب کہتا ہے سمندر کا سفر حرام ہے تم پر وہ بلیں گا امریکہ جانا ہے تو سمندر میں یا اڑکے جاؤ یا جانا تو پڑیں گا صرف سمندر پیدل چل کے جایا جا سکتا ہے اسی وجہ سے تو ایک پورے واقعے کے اندر ایک پورا پول دالنا پڑا تھا یہ ملک سے وہ ملک تک حالانکہ اڑکی بھی جا سکتے تھے نہیں گئے لیکن چونکہ سمندری سفر حرام ہے کشتی میں بھی اڑکر بلیہ حالانکہ چل کے جانا پڑیں گے تو وہ آدمی مذہب پر چلنے میں پسند کریں گا مذہب کو چھوڑو یہ تو بولتا امریکہ نے جانا ہماری تو کمائی ہیں پوری ناسا نہیں جائیں گے تو کہاں سے کمائی ہیں سمجھ رہا ہے تو انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا بائبل بورٹی دنیا گول چپتی ہے یوروپین نے بولا بھا چھوڑو دو اب تحقیقات ہو گئی یہ بیکار چیز ہے سمجھیں تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا تب دنیا میں آگے بڑھ سکے ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑا تو ہم دنیا میں پیچھے ہو گئے اصول الٹھا ہے ہم کو اپنی کتاب کو تھامنا پڑھیں گا تب ہی آگے جا سکتے اس لیے کہ اس میں حقائق ہے دنیا کی اور آخرت کی اور ان کے پاس چونکہ ان کے کتاب پیچھے کرتی تو ان کو چھوڑنا پڑا ہم کو بھی لگنا ہے ہم بھی جب تک دھرم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ ان بھی ٹھوڑو مذہب کو نکلو آگے اور بس پھر زوال آگیا مسلمانوں کا آٹھویں صدی سے لے کا تیرہویں صدی تک جتنے سائنس دان ملیں گا آپ کو بڑے بڑے سارے مسلمان سارے مسلمان ہیں کیوں تو انہوں نے اپنے کتاب کو تھاما لہٰذا ہم پھر اپنے کتاب کو تھامنے ایک سخص ضرورت ہے آئیے چھوڑ سائنس دانوں کے نام دے کی باتو ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک مثال کے طور جابر ابن حیان آپ سب جانتے ہیں ان کا انگلیش نام گیبر ہے لیٹین آئیز نیم جو ہے گیبر ہے جو کی فادر آف کیمیسٹی کہلاتے ہیں یہ بابا ہے کیمیا کہلاتے ہیں فادر آف کیمیسٹی کیمیسٹری کو بہت ساری چیزیں جو انہوں نے دی وہ آج جو ہم تک پہنچی وہ انہی سے اور یہ آٹھ سو تین جو ہے اس وی کے اندر ان کی وفات ہوئی تو اندازہ لگا یہ بابا ہے کیمیسٹی آٹھ سو تیس آج روبرٹ بوائل کا نام آتا ہے انگلیش کتاب میں روبرٹ بوائل فادر آف کیمیسٹی یہ ان کے بھی باپ ہے میں کہوں گا کامزون میں لوگوں نے اپنے باپ کو بدل دیا نصب کے اعتبار سے یہ غلط کام تھا جس نے جو کیا انسان نے اس کو اپنا جس کو کریٹ دینا چاہیے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ آٹھ سو تین کے اندر جو ہے یہ اس وی کے اندر وفات کر گئے آپ جو ہے بہت ماہر جو ہے کیمیا کے سانجزہ تھے اور بہت سارے کارنامہ کے اسی طرح جو ہے الخارزمی الخارزمی نے جو ہے جن کا کارنامہ تھا یہ انیس سات سو ستر اس وی میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو چالیس اس وی میں وفات کر گئے ان کا اصل کارنامہ جو تھا وہ ایسٹرنامی کے اندر تھا میتھمیٹکس میں تھا اور ایک خاص میتھمیٹکس کی شعبہ جو ہے اس کے اندر ایک جو چیز ہے انہوں نے نکالی وہ تھا الگوریثم یہ الخارزمی کے نام سے ہی الگوریثم آتا جو نیٹنائز انہی کا نیم ہے ان کے نام کو خارزمی کو الگوریثم مطلب وہ جو ہے وہ لوگ چونکہ بول نہیں پاتے تھے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے بولتے تھے لیٹنائز نیم تو ان کو جو ہے الگوریزم یا ان کے نام سے الگوریثم انہوں نے بنایا الگوریثم وہ چیز ہے جو بنیاد ہے کمپیٹرز کی کسی مسئلے کا حل چاہیے تو اس کے لیے سٹیپ بائی چیزوں کو لکھو سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تری سٹیپ تاکہ اس کو کیسے سالو کیا جائے تو الگوریثمی نے یہ پہلی بار اجاز کیا اور جو ہے ہیولیٹ پکٹ کی جو ہے سی ای او تھی میں ان کا نام بھول رہا ہوں تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے سپیچ میں کہا تھا کہ اگر الگوریثم نہ ہوتے تو کمپیٹر اور سائنس ٹیکنالوجی کی یہ ایچ ہم کبھی انسان نہیں دیکھ پاتے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم یہ نہیں دیکھ پاتے یہ اتنا بنیادی چیز مطلب کمپیٹر کی یہ بنیاد ہے اس کے بارے کمپیٹر کا تصور نہیں ہے انہوں نے ایجاد کی اسی طرح ابن عساق الکندی الکندوس ان کو الیٹنائز جو یوروپ میں لوگ پکارتے تھے ان کا جو فلسفہ طبیعت فیزیکس آپٹکس میڈیسن میتھمیٹکس اور میٹلرگی جو ہے آٹھ سو اسویم پیدا ہوئے آٹھ سو تیرہتر اسویم ایٹ سیمٹی تھری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی اسی طرح ثابت ابن خررہ ثبت کے نام سے ان کو الیٹنائز نام ان کا جانا جاتا ہے ایسٹرنامی جو ہے میکنکس جیومیٹری اور ایناٹومی کے اندر ان کی کمالات تھے اور 836 جو ہے سی جیسو کرسچن ایرا کہتے ہیں پیدا ہوئے 901 جو ہے 901 کرسچن ایرا میں ان کی جو فات اسی طرح ابباس ابن فرناس یہ بہت محروف شخصیت ہے جو میکنکس یا میکنکس اسی طرح جو ہے پلانیٹیوریم آرٹیفیشل کرسٹل اس کے اندر انہوں نے ورک کیا اور یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ انسان اوڑ سکتا اور انسان نے اوڑنا چاہیے اور انہوں نے پہلا فلائٹ بھی ڈیزائن کی تھی ہمارے فلائٹ جیجے سے نہیں تھی لیکن انسان اوڑ سکتا اور گلائیڈر جو ایک بڑا وہ ہوتا ہے اس میں آدمی لگ جاتا ہے پتنگے جیسا اور کسی اوچھے مقام سے گر جاتا ہے اور وہ تیرتے ہوا میں نیچے تک اترتا ہے دیکھاؤ گلائیڈر جس کو بولتے تو پہلی بار انہوں نے ایجاد کیا تھا اور انہوں نے گلائیڈرز بنائے تھے گلائیڈنگ کے لیے اور خود اس میں بیٹھ کر یہ جاتے تھے کچھ تجربات بھی کیے تو یہ فادر آف موڈرن ایویییشن جس کو ہم کہیں گے جو آج دنیا میں لوگ اڑھ رہے پرواز کر رہے انہوں نے سوچا اور انہوں نے ان کا وفاد 888 ایسوی میں ہو گئی تھی گویا رائیڈ بردرز نے 1901 میں فلائٹ ایجاد کی انسان اوڑ سکتا ہے بول کر یہ اس سے 1100 سال پہلے 1100 سال پہلے سوچ لیا تھا انہوں نے کہ انسان اوڑ سکتا ہے 888 میں تو وفاد بھی کر گئے اور ان کی وفاد بھی اسی وجہ سے بھی گلائیڈر بنایا اور وہ گلائیڈر فیل ہو گیا اس کو ٹیل بنانا بھول گئے اور وہ جا کے کریش ہو گیا اس کے ویسے ان کی وفاد ہو گئی فادر آف موڈرن ایوییشن ابباس ابن فرناس اسی طرح البتانی البتنگویس ان کو لیٹنائز یوروپین جو پکارتے یہ نام سے پکارتے آسٹرنومی میتھامیٹکس اور ٹگنومیٹری کے اندار انہوں نے کمالات بتایا جو کہ 858 858 جو کریشن ایرہ سے پیدا ہوئے اور 929 1929 میں ان کی 929 میں ان کی وفاد اسی طرح الفرغانی جس کو الفرنگس کے نام سے یوروپین جانتے ہیں آسٹرنومی اور سیویل انجینئرین کے اندر انہوں نے کمالات دکھا ہے اور یہ 860 عیسائی سن کے اندر انتخال کر گئے یاد رکھی کتنے پرانے سائنس دار کیسے کیسے ان کی کمالات اسی طرح الرازی ریزس کے نام سے پچھانے جاتے ہیں جن کو ہم لوگ امام رازی جن کی تفسیر ہے یہی ہے ہوئے امام رازی الرزس کے نام سے پچھانتے ہیں میڈیسین اور اپتھل میلوجی چشم کے جو ہوتے ہیں سمال پاکس کیمسٹری اور اسٹرنومی سمال پاکس کا علاج بھی انہوں نے نکالا تھا یہ اس کے وہ ایجاد کردہ ہے 6664 اسوی میں پیدا ہوئے 864 اور 930 اسوی میں 930 اندر ان کی افات ہوئی اور یہ امام رازی کے نام سے ان کی تفسیر بھی آتی ہے یہ جو ایک سائنس دا بھی اسی طرح الفرابی الفرابیس ان کو کہا جاتا ہے یہ سوشیولوجی لوجک جو ہے فیزیولوجی پولیٹیکل سائنس اور میوزک کے اندر ان کے کمالات تھے اور 870 اسوی سن میں 870 میں پیدا ہوئے اور 950 میں ان کا 950 میں وفات اسی طرح السوفی ایزوفی جو یوروپین ان کو جانتے ہیں اسٹرونومی میں ان کے کمالات 930 میں پیدا ہوئے اسوی 903 اور 986 960 میں اسوی میں انتقال کر گئے اس طرح ابو القاسیم الزہرہ والبوکیسیس کے نام سے یہ یوروپ میں پہچانے جاتے ہیں سرجری اور میڈیسن ان کو فادر آف مورڈن سرجری کہا جاتا ہے انہوں نے سو آلات ایجاد کی سرجری جس 60 آلات آج ہوتے ہیں آلات کی پیداش جو بچے کھش کے نکال اگر نہ نکلے تو آلات بھی انہی کے بنائے اندازہ لگائی یہ کیسا سواب جاری ہے ان کو خیامت تک بچے پیدا ہوں گے اور بچے پیدا جب آلات کی ضرورت کر گئے تفسیر لگ چلے گئے حدیث کتاب لگ دی دنیا کی بھی کر گئے کہ انسان پیدا ہو رہا ہے تکلیف ہو سکتی ایسے آلات ایجاد کی انسان کو پکڑا جائے اس کے ہاتھ بچوں کو نیچے دال کے اور کھیش جائے ماں ملے گا خابل کو سو آلات ایجاد کی ساٹھ آج بھی ہوتے موڈرن دوہ خانوں کے اندر دات نکال کے آلات دات صاف کر کے آلات پیٹ کاٹ بچے کی پیدا آلات لگتے مختلف آپریشنز کے آلات ان کے ایجاد کی ایجاد البوکیسیس کے نام سے ابن خاسم ایجاد ون تاؤزن فورٹی کے اندر وفات ہوئی اور ان کا کارنامہ فیزکس میں سب سے پہلی چیز انہوں نے تبدیل لائی تھی انہوں نے خصوصیت دیتی انہوں نے کہا سونچ غور فکر کرو ہر چیز کو ریجک کیا جاتا خبول بھی کیا جا سکتا پہلے یہ تھا جو گریک لوگوں نے بتا دی لوگ اس ہی کو مانتے تھے جیسے ایک تھی تھی کہ آنکھ میں سے روشنی نکلتی ہے روشنی جا کے چیزوں پر ٹکراتی ہے آنکھ دیکھ پاتی انہوں نے کہا فالتو بات ہے اگر یہ ہوتا تو رات میں کیوں نہیں دیکھ پاتا انسان اگر آنکھ میں روشنی دیکھ رہی یہ انہوں نے بنائی تجربہ تھا light travel straight line انہوں نے کہا روشنی اسی لئے رات میں آنکھ جلتی ہم دیکھ پاتے چیزوں کو چونکہ روشنی نکل کے ٹکراتی آنکھ پہ لگتی ہم دیکھ پاتے چیزوں کو جب سوی جغائب ہو جاتے ہم دیکھ نہیں اسے ایک بار ہی سراخ کیا سامنے پڑھنے وال آکس آتا تھا پانی کے ذریعے اور اس پردے پہ چیز سے پڑھتا تھا اور پین ہول کے ذریعے اندر جاتا تھا اور سامنے جو چیز ہے وہ اس کمرے میں الٹھی دکھائی دیتی تھی اندر جا کر انہوں نے کہا آنکھ ایسا ہی دیکھتی ہے اور آنکھ جس نے بھی سٹڈی کی آف تھول مجھ اس کو پتا آنکھ کیسا دیکھتی چشم ہمارے آنکھ کیسا دیکھتی ہے تو کہا یہ دیکھتی ہے اور انہوں نے جس جس جگہ کیا تھا چھوٹا سا روم تھا جس کو عربی زمان میں کہتے بنیاد آنکھ دیکھنے کی جتنے کیمیرے ڈیزائن ہو اس کے بعد وہ سویس بنیاد ہو پین ہو آتی کیمیرے آواز سب کو معلوم ہے اب کوئی کیمیرے آواز نہیں کرے بھی تو لوگ انتظار کرتے ہیں آواز نہیں آواز کرتا اور نہیں تو نئے فونس میں لوگ آدھت کیوں لوگ دال دو آواز چھپ چھپ آواز آدھ دیکھا چھتی تو اس زمانے میں جب کیمیرے بنے تو کیسے بنے پھر کی وہ میٹل پارٹ ہوتے تھے میٹل پارٹ ہوتے تھے اور خالی ایک سیکنڈ کے خوش حصے کیلئے میٹل پارٹ کھلتے تھے اور بند ہو جاتے تھے اور ایک پن ہول ہوتا جس میں سے روشنی اندہ داخل ہوتی اور چھپ جاتی تھی اس سے آواز آتی تھی اتنا جانے اور آنے کا پن ہول مطلب روشنی کی جھلک اگر پن ہول میں سے گزر اندھیرے روم میں جاتی ہے تو وہ اپنا image کرتی ہے وہ کامرا میں ایکسپریمنٹ کیا جس کو کیامرا کے نام پچھانتے انسان کیسے دیکھتے پھر انہیں وہ کیا پھر ان کو جب پتا چلی آنک کیسا دیکھتی ہے تو آنک کی کمزوریاں پتا کی انہوں نے کہ آنک کمزور ہو جاتا تو سارے کیامرا سے جو فائدے ہوں دیکھ کشیس کے نقصان اور فائدے الگ چیز ہے اگر کوئی دشمن کے خلاف جنگ کے اندر ہتھیار ایجاد کرے کہ دشمن کو نقصان ہو اور بعد میں کوئی لوگ عام محاسم لوگوں کو مارے تو یہ تو استعمال پر پڑ لیکن چیز ایجاد سائز ہیں یہ 973 میں پیدا ہوئے اور 1048 میں 1048 میں انتخال ہوا ابن سینہ ایویس سینہ جنگ ہر کوئی جانتا ہے میڈیسین فیلوسوفی میتھامیٹک ایسٹرونومی 981 میں پیدا ہوئے اور 1037 میں انتخال کر گئے ابن سینہ جو ہے جنگ کتاب تب کے اوپر میڈیسین کے اوپر نام آئیں گئے انہوں نے کتاب لکھی تھی القانون فی طب the canon of میڈیسین جو کہ آج بھی مشہور معروف خریج سکتے ملتی the canon of میڈیسین دوائیں کیسی دی جائے بیماری کیسے تشخیص کی جائے پیشن کیسا رکھا جائے علاج کیسا کی اسی طرح جو الزرقیل جو ارزاقیل جو ایسٹرنامی کے اندر ان کا وہ تھا اور ان کی خاص ایجاد یہ تھی وہ تھا ایسٹرلیو انہی کی نام سے لفظ آتا ہے ارزاقیل سے ہو جائے ارزا شیل جو ان کو لائٹنائز نیم ہے ایسٹرلیو ایسٹرلیو کیا ہے یہ ایک کمپیٹر سے پہلے جو سب سے سوفیسٹیکیٹڈ انسٹرمنٹ تھا جو انسان نے ایجاد کیا ایسٹرلیو وہ چیز تھی اس تکتی پہ کچھ کٹے ہوتے تھے ان کٹوں سے کیا وقت چل رہا ہے ہم دنیا میں کھڑے وہ پتا چلتا تھا اور کب ایجاد کیا تھا تھا آج سے تقریبا ساڑھے نو سو سال پہلے کہ آپ دنیا میں کھڑے تو آپ کھڑے بتا سکتے تھے جو کہ جی پی ایس کے ذریعے ہم معلوم کرتے تو بھی کوئی کوئی اس کے لئے ایجاد کیا گیا تھا لیکن انسانیت کو فائدہ کیا ہوا پانی میں ہے جہاز کھڑا ہو ہے اپنا ایس ٹرلیب اچھا جہاز یہاں ہے اور یہاں سے اتنی دور گئے تو سسلی آنے والا اتنی دور پہ یوروپ ہے اتنی دور پہ ہنڈی آئے پورے لوگوں کو صاحب سے آپ کہاں وقت کتنا بجرہ بتا دیں گا اور آپ کھڑے ہوئے اتنا صوفیسٹیکٹ ڈیوائز تھا جو ہزار سال تک انسان نے فائدہ ہو آج وہ بنیاد تمام نیویگیشن ٹول جی پی ایز بھی اس کا سمجھو ایک جس کو کہیں گے پڑ پوتا پڑ پوتا سگڑ پوتا اس کا یہ اس کے باب پہ سمجھو مین ہے یہ فائدر ہے اس کے بنیاد پہ سب چیزیں بن رہی ہیں اب جتنی نیویگیشن ٹول تو بہرحال وہ انہوں نے اجات کی ہے جو الگزالی الگیزل امام غزالی کی نام جس کو پچانتے ہیں شوشلوجی شماجیات تھیولوجی مابود کی تعلوس علم کی رب کون ہے اس طرح فلسفہ فلسفی کے اندر یہ بستہ آتے ہیں ایک ہزار اٹھاون اسوی میں پیدا ہوئے اور گیارہ کے اندر وفات ہوئی ون تھاؤزن ایٹ میں بان ہوئے اور 1111 میں ڈیت ہوئی اسی طرح ابن زہر ایون زور کے نام سے پیچانے جاتے ہیں یہ سرجری اور مہارت یہ یہ ایک ہزار ایک این میں پیدا ہوئے اور ایک ہزار جو ہے ایک ہزار میں گیارہ سو ایک سو سو ایک ایک سو ایک سو ایک بک آف روجر اور اس نے پورا انہوں نے میپ گلوپ بنایا تھا اور ایک چار سو کیلو چاندی کا انہوں نے گلوپ بنایا تھا جس پہ اگزیک لوکیشن بھی دیکھ سکتے تھے گھما گھما کہ کون سے دنیا ہے ایک روجر نام کا کینگ تا اس کو دنیا گھوم نہ تو انہوں نے پورا 1889 1198 میں انتخال کر گئے ان کی خصوصی تھی ایوورووس وہ ہے جو یوروپیان رنسانس پینٹنگ میں آپ کو ضرور ملیں گے یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا یا لائٹین نیم کے بچان جاتے ایوورووس کو یوروپیان رنسانس کا فادر اف یوروپیان رنسانس منا جاتا ہے یوروپ نے اگر پہلی بار سوچا کہ چرچ کی خلاف جائیں گے تو ایوورووس کی تعلیمات فلسفہ جو کتابی نے لکھی دین وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے اور سائنس کو مانتا ہو دنیا نے کہا ہم کو اپنی بائبل چھوڑنا پڑھے گا اس لیے کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں انکشافات کر رہے ہیں یہ ایوورووس کی کتاب تھی جن فلسفہ کو پڑھ کے یوروپ نے بائبل کو چھوڑ کر اپنی تبدیل دنیا کے اندر یہ ان کا کارنامت ہے ابن رشت کا اسی طرح آخری بیل جو ہم دیکھیں گے محمد عبداللہ ابن ہندوستان میں بھی ایک بڑا لمبا انہوں نے سفر کیا تھا جس کے تعلق سے ساس سو سال پرانا ہندوستان ملک کے کتاب ہے اس میں ابن بطوتا کا سفر نامہ چھپ چکا ہے اور یہ تیرہ سو چار اسی میں بہرحال تیرہ سو میں نکلے تھے اور ان کی پیدائش ہے اور تیرہ سو انہوں نے وفات پائیں تو یہ چند تھے بہرحال کئی نمونوں میں سے اور کئی بہرحال آپ کو ملیں گے وقت یہ ہے کہ اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو نکال اس کو سمجھیں ہم نے کیا کارنامے دیں تاکہ لوگ الزام لگاتے آپ نے دنیا کو کیا دیا اور ایک بہرحال ٹائم پتا کر سکتا کہ اب کیا وقت ہو رہا ہے اور وہ پوری اجاد کی تھی اور روبوٹکس کے یہ مہار تھے جو باشوں کے پاس ہوتا جو چائے بنا کر ان کو آٹومیٹک دیا کرتا جس کی کچھ مثال آج بھی ملی ہے جس کو آپ نیٹ پہ دے سکتے ورکنگ بھی ہیں آج بھی کیس طرح سے میڈ آتی تھی اور وہ آ کر استقبال کرتی تھی سلام کرتی تھی اس کا پیٹ کھلتا تھا اس میں ایک ٹرے نکلتی تھی وہ کافی بنا کر سامنے پیش کرتی روبوٹکس کی بنیاد تھی بنو موسا بردرز یہ تین بھائی تھے انہوں نے بڑے اجاد کی اور مختلف قسم کے اجادت جو لیکوڈز ہوتے ہیں مختلف قسم کے پانی سے جو کمالات لیکوڈز سے ہوتے آج آپ دیکھتے ہو کہ ایک چیز چلتی گول گول اس میں ہوتا ہے پانی اور ہوتا ہے تیل جب آپ اس کو پلٹاتے ہیں تو تیل گرنے کے وجہ سے گھمتا ہے جس تیل نیچے گرتا تھا چکری چلتی اسے ٹائم پتا چلتا تھا تو موسی بردرس یہ روبوٹکس کے فادر مانے جاتے ہیں کہ کیسے چیز ورک کریں گے روبوٹس جو آج ہم چل گئے روبوٹکس آپ سمجھ رہے یہ روبوٹکس اجاد آج کے دور کی روبوٹکس الجزری اس طاقت کو لینیر موشن سیدھے اس میں کیسے پیدا کیا جائے انہوں نے اجاد کی سب سے بڑی اجاد ہے وہ کریں شیفٹ کریں شیفٹ چیز گول گھومتی ہے یہ روٹری موشن روٹری موشن کو لینیر موشن سیدھا چلنے کیا دہا اس کو تنو نے کریں لگا یہ گول چلتا لیکن کریں سیدھا چلتا 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 کریں بیسے سے آپ کے انجین جو چلتے جتنے موٹر سے جو میکنکس جو پاور جنریٹ کرتے سب کریں شیفٹ کی بنیاد چلتے اور کریں شیفٹ کی بنیاد الجزری کو سواب جائیں جو جو کروٹ کروٹ سواب جتنے گاڑی نہیں کی کہ روٹری موشن کو لینئر موشن مطلب گولڈ گھمنے چیزوں سے سیدھی طاقت کیسی پیدا کی جائے جائے پانی اونچ آئی پر سو سو میٹر اوپر لے جا 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 مشین سیجاد کی کرنگ سے پانی دھککے دے اوپر لے آیا جا بہت ساری چیز اسلام جری سائنس اور مسلم سائنس دان اس سے میں نے کچھ بات رکھی تا کہ ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کرے اپنی تاریخ کو یاد کرے اور پھر انکشافات کارنامہ دنیا میں دینے لگ جائے جیسے ہمارے آبا اجداد نے بہرحال دیئے تھے اگر ہم نے بھی یہ چیز کو سمجھ لیا اور کیا تو آج بھی دور نہیں کہ ہم آخرت بھی سوار لیں دنیا کے ساتھ اور دنیا بھی سوار جائیں گے لیکن جب ہم نے علم کو چھوڑ دیا اور اس میں فرق کیا دین اور دنیا کیا ایسا ویسا کیا نتیجہ یہ دین بھی ہسے گیا دنیا بھی ہسے چلے گی ہمیں پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے اور پھر علم کے علم بردار بننا ہے علم کو حاصل کرنا ہے علم پاور یاد رکھ جس کے پاس علم ہے وہ دنیا ہم تمام کے علم حاصل کرنا آسان کریں ہم تمام کو ویسے علم اور ہنر میں آگے بڑھا دے اللہ جس طرح سے ماضی میں پاس میں تو نے مسلمان کیا تھا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں جب بھی ہمارا خاتم ایمان پر ہمار خاتم واخر دعوان الحمدللہ بالعالمین سبحان ربی رب وسلام والمرسلین والحمد رب